السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لقل حمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناظرین محترم آج میری گفتگو کا موضوع سخن ہے نیا سال اور ہماری ذمہ داریاں آئیے سب سے پہلے درود پاک پر لے ناظرین کسی شاعر نے کہا ہے اے نئے سال بتا تجھ میں نیاپن کیا ہے ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے روشنی دن کی وہی تار و بھری رات وہی ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی آسمہ بدلہ ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین ایک ہند سے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں ناظرین دوہزار تئیس اسوی سال شروع ہونے کو ہے دنیا کے مختلف ممالک میں دوہزار تئیس سال کو مختلف طریقوں سے استقبال کیا جائے گا ہر طرف دکانوں میں نیو ائر کا کارڈ فروخت ہو رہے ہیں کیلنڈر دیواروں سے اتارے جا رہے ہیں اور سن اسوی کے ہند سے بدل جائیں گے دوہزار تئیس شروع ہو جائے گا دوہزار تئیس کا آغاز ہوتے ہی نیو ائر نائٹ کی محفلے جمیں گی اور لوگ ہپی نیو ائر کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے ناظرین در حقیقت نئے سال میں نیاپن کچھ بھی نہیں بلکہ سب کچھ ویسا ہی ہے دن رات زمین آسمان سورج اور چاند سب کچھ وی ہے اور وقت کی کروی یادے بھی اسی طرح ہمارے ساتھ ہیں ہم دیکھا جاتا ہے کہ یہ سال نو شروع کے موقع پر ہی ہمارے بہت سارے مسلم نوجوان خوشیہ مناتے ہیں اور خوشیہ مناتے وقت وہ ناجائز اور نامناسب ایسے کام کرتے ہیں جنہیں ایک سلیم العقل انسان اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور نہیں انسانی سماج کے لیے وہ کام کسی طرح مفید ہے بلکہ حد درجہ نقصان ہی نقصان ہے ناظرین مثال کے طور پر ایک تیس دسمبر دو ہزار